محترم سامین اکرام دوستو ساتھیو بزرگو نوجوانو اور خواتین اسلام آج کے جمعہ کے مختصر سے خطبے میں جس موضوع کے تحت چند باتیں مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں وہی موضوع ہے جو اس سے پہلے آپ کے سامنے اس کا کچھ حصہ بیان ہوا تھا اور موضوع ہے تسکیہ نفس اور اس کے وسائل کیا ہیں ہم نے اس سے پہلے یہ سنا تھا کہ شریعت میں تسکیہ نفس کی اہمیت ہے انسان اپنے آپ کو اپنی زندگی کو اپنے دل و دماغ کو گناہوں سے پاک کرے برائیوں سے پاک کرے اور اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں لائے نیکیوں کا عادی ہو یہ اس کی زندگی کا ایک اہم مقصد ہونا چاہیے کیونکہ فلاح کامیابی آخرت میں نجات اسی پر منحصر ہے کہ انسان اپنے آپ کا تسکیہ کرے اور چند وسائل کی تسکیہ انسان کیسے اپنے آپ کا کرے اس پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں انشاءاللہ آج چند باتیں مزید آپ کے سامنے وہ ذرائع وہ وسائل جس کے ذریعے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کر سکتا ہے اور اپنی زندگی میں نیکیوں میں اضافہ کر سکتا ہے ایک چھوٹی سی لیکن اہم بات اور شاید الگ الگ موضوعات کے تحت وہ بات ہمیشہ آپ کے سامنے رکھی جاتی رہی ہوگی کہ انسان اگر اپنی زندگی کو گناہوں سے دور رکھنا چاہتا ہے اپنی زندگی میں نیکیاں لانا چاہتا ہے تو اسے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر دی ہوگی اس کا فرینڈ سرکل کیا ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے یہ اس کی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہونے والی چیز ہے آپ مانے نہ مانے آپ یہ سوچیں کہ نہیں میں لوگوں کے اثرات قبول نہیں کروں گا میں کیسے بھی سرکل میں رہوں گا میرے دوست چاہے وہ کام جہاں کرتا ہوں وہاں کے دوست ہوں کالج یا اسکول کے دوست ہوں محلے کے احباب ہوں کہیں کے لوگ ہوں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں مجھ پر تو کچھ اثر نہیں ہوگا تو آپ غلط سوچ رہے ہیں آپ اگر کسی انسان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں تو لا محالہ لازمی طور پر اس کے اچھے اثرات بھی آپ کی زندگی پر آئیں گے اور اگر وہ برا ہے تو اس کے برے اثرات آپ کی زندگی پر پڑیں گے اس میں ہمارے لیے بھی سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے اور خاص طور سے بچوں کے لیے آپ یہ دیکھیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نیک بچہ بنے آپ کی بچی نیک بچی بنے گناہوں سے نفرت کرنے والے بنے نیکیوں سے محبت کرنے والے بنے تو آپ کو ان کا فرین سرکل بھی دیکھنا ہوگا وہ کہا جاتے ہیں کس کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ اگر پڑھائی کرتے ہیں تو پڑھائی کرنے بھی ان کا سرکل کون ہے بچی کس کے ساتھ کن بچیوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھائی کرتی ہے بچے کن بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھائی کرتے ہیں آؤٹین کرتے ہیں تو کن کے ساتھ جاتے ہیں یہ تمام باتیں محلے میں اگر کہیں بیٹھتے ہیں تو کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں یہ تمام باتیں انسان کی زندگی پر آپ مانے نہ مانے بولے نہ بولے یہ چیزیں عرصہ انداز کرتی ہیں اسی لیے سنن نبی دعوت کی مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجل علی دین خلیلہی فلینذر احدوکم من یخالل کہا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے یعنی دنیاوی معاملات میں بھی دوستی اثر انداز ہوتی ہے اور دینی معاملات میں بھی عقیدہ منحج میں بھی عبادات میں بھی اخلاق میں بھی معاملات میں بھی تمام چیزوں پر انسان کے دوست اس کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں نبی نے کہا کہ دیکھو تم کس کے ساتھ دوستی کرتے ہو کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے جیسا اس کا عقیدہ ہوگا دیرے دیرے اس کا عقیدہ بھی ویسا ہی بنتا جائے گا اگر وہ صحابہ اکرام سے محبت کرنے والا ہے تو آپ کے دل میں صحابہ اکرام سے محبت کا مزاج پیدا کرے گا اگر وہ صحابہ اکرام سے چڑھنے والا ہے الگ الگ بہانے سے ان کے زندگی کے واقعات کو کریت کر اگر ان کی خامیاں ان کی برائیاں صحابہ اکرام کی لوگوں کے سامنے رکھنے والا ہے تو آپ کی طبیعت بھی ویسی ہی بنتی جائے گی آپ بھی صحابہ اکرام سے نفرت کرنے والے ان سے بغض کرنے والے بنتے جائیں گے آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا آپ کو احساس نہیں ہو پائے گا کہ آپ صحابہ اکرام سے کب نفرت کرنے لگے کب ان کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ایسے لوگوں کی تقریریں لیکچر سنتے ہیں وہ بھی صحبت ایک طرح کی وہ بہت بڑی صحبت ہے ایسی کوئی بھی چیز اگر آپ سنتے ہیں جس میں صحابہ اکرام کی عظمت ان کا مقام ان کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ان کو منتخب کیا ہے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیں گے اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں تعلیم دی ہے صحابہ اکرام کے بارے میں کہ جو بات صحابہ اکرام کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تعلیم دی ہے کہا کہ جو لوگ صحابہ اکرام کے بعد آئے وہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار ہمیں معاف کر دے اور ان لوگوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ گزرے ہیں وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّ لِلَّذِينَ آمَنُوا اے ہمارے پروردگار ان کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی میل نہ ڈال کوئی کینہ نہ ڈال ہم انتی غلطیاں تلاش کرنے والے نہ بنے ہم ان سے محبت کرنے والے بنے غل کہتے ہیں میل، کچیل، کینہ، کپٹ، دشمنی ان کی غلطیوں کو تلاش کرنا ان سے نفرت کرنا اللہ تعالی نے ہمیں یہ سکھایا ہے اللہ کی تعلیم یہ ہے قرآن کی تعلیم یہ ہے واضح الفاظ میں بغیر کسی لاغ لپیٹ کے لیکن آج ہمارا مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ ہم صحابہ اکرام کی زندگی کو اس لیے پڑھتے ہیں ان کی صیرت اور ان کی زندگی کے بارے میں اس لیے پتا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کی غلطیاں تلاش کریں یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ اللہ تعالی کی تعلیم کو بھلا دیں اس کے راستے کو چھوڑ دیں اور صحابہ اکرام کے دشمنوں کا راستہ اختیار کریں میں نے ذکر اس لیے کیا مثال کے طور پر بری صحبت کے اثرات یہ بڑھتے جاتے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان اپنی دوستی کی وجہ سے اپنی صحبت کی وجہ سے عقیدے میں اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے اس کے منحج میں بگاڑ پیدا ہو جائے اس کے طریقے عبادت میں بگاڑ پیدا ہو جائے اس کے آخلاق خراب ہو جائیں معاملات میں وہ پستی کا شکار ہو جائے یہ اچھی بات نہیں تو اس لیے اگر ہمیں اچھی زندگی چاہیے دنیا میں آخرت میں کامیابی چاہیے نجات چاہیے تو ہمیں اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا ہے ہمارے دوست ہم کسی بھی عمر کے ہوں جو بھی ہمارا فرینڈ سرکل ہو جو ہمارا حلقے یار ہے وہ بہتر ہونا چاہیے نیک لوگ ایسے لوگ جو ہمیں نیکیوں کی طرف بلانے والے ہوں چلو حج کرنے چلتے ہیں چلو عمرہ کرنے چلتے ہیں چلو قرآن پڑھتے ہیں بیٹھ کے چلو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں چلو کچھ دین کی باتیں کرتے ہیں کسی عالم کا لیکچر سننے جاتے ہیں دینی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں ان چیزوں کی طرف بلانے والے ساتھی ہونا چاہیے چلو کچھ دعائی آت کرتے ہیں اگر یہ آپ کے ساتھی ہیں تو ہماری آپ کی نجات انشاءاللہ آسان ہے لیکن ہمارے ساتھی برے ہیں جو ہمیں برائی کی طرف بلانے والے ہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ اثر قبول نہیں کریں گے آپ ایمان میں بہت مضبوط ہیں عقیدے میں بہت مضبوط ہیں آپ کے اخلاق میں بہت اچھے ہیں بچپن سے آپ کی اچھی تربیت ہوئی ہے آپ بگڑیں گے نہیں یہ غلط تصور آپ کا یہ آپ کے سوچ غلط ہے انسان کب بدل جاتا ہے کب بگڑ جاتا ہے انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا تو بہت آسان سی بات کہ ہم اپنے دوستوں کو دیکھیں اچھے ہیں تو باقی رکھیں برے دوست ہیں تو ان کو اپنی زندگی سے نکالیں اور ان کی زندگی سے نکلیں کیونکہ آخرت میں دوست کام نہیں آئیں گے یہ کتنے بھی سچے دوست پکے دوست جگری دوست لنگوٹیا یار بچپن کے دوست جتنے بھی ہیں یہ آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا آپ کی نیکیاں میری نیکیاں آخرت میں کام آئیں گے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے ایک بات تو یہ ایک دوسری بات شاید باتوں میں اتنی ترتیب نہیں رہے گی چند باتیں جو بھی آپ کے سامنے ہو پائیں ایک دوسری وجہ دوسرا سبب یا وسیلہ کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتے رہے استغفار کرتے رہے اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگتے رہے جتنا زیادہ توبہ کرے گا استغفار کرے گا اس کا نفس اس کا دل صاف ستھرا ہوتا جائے گا اور اگر توبہ نہیں کرے گا پچتاوہ نہیں گناہوں پر اللہ تعالی کے سامنے گڑ گڑانے والا نہیں ہے گناہوں سے بچنے والا نہیں ہے تو اتنا زیادہ انسان کا دل سیاہ ہوتا جائے گا اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل میں ایک کالا نکتہ پڑ جاتا ہے فَإِذَا هُوَا نَسَعَا وَاسْتَغْفَرَا اگر اس کے بعد گناہوں سے باز آ جاتا ہے اور اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے سَقَلَ قَلْبُهُ اس کا دل دوبارہ صاف ہو جاتا ہے وَإِنْ عَادَا دوبارہ اگر گناہ کرتا ہے زیدہ فیہاں نکتے میں اضافہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر گناہ چھا جاتے ہیں وَهُوَا الرَّان نبی نے فرمایا کہ اسی تیز کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ران کے لفظیں ذکر کیا ہے كَلَّا بَلْرَانَ عَلَى قُلُوبِهِمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ہرگز نہیں جو وہ کرتے تھے گناہ ان کے جو برے کرتوت تھے اس چیز نے ان کے دلوں پر سیاہی ڈال دی ہے پوری طرح گھات لیا ہے اب دلوں میں تبدیلی مشکل ہو جائے گی اس لیے بار بار گناہ یہ انسان کی فطرت ہے انسان کی زندگی کا حصہ ہے دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس سے گناہ نہیں ہوگا گناہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے بڑا بھی ہو سکتا ہے چھوٹا بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا بندہ وہ ہے جب گناہ کرے تو فوراں پچتاوا ہو ندامت ہو شرمندگی ہو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے طرف لوٹنے والا ہو گناہوں سے توبہ کرنے والا ہو استغفار کرنے والا ہو رونے والا ہو احساس ندامت ہو احساس جرم ہو گناہ کا احساس ہو انسان کا دل زندہ ہے انسان کا دل مرا نہیں لیکن گناہ کرنے کے بعد انسان کو اپنے گناہ کا احساس نہ رہ جائے تو انسان کا دل مردہ ہو گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے ران سے تعبیر کیا کہ دلوں پر گناہوں کی سیاہی اس کی کالک اتنی زیادہ گہری ہو گئی ہے کہ اب روشنی کا دخل اس میں آسان نہیں ہوگا یہ اگر ہم نجات چاہتے ہیں تو اپنے دل کو دیکھنا فوراں توبہ کرنا فوراں استغفار کرنا فوراں ایسا کوئی راستہ اختیار کرنا کہ میں گناہوں سے دور ہو جاؤں میں گناہوں کے ذرائع سے گناہ کے راستے سے جہاں گناہ ہوتے ہیں وہاں میں پہلی بات تو جاؤں نہ لیکن اگر میں اپنے نفس کے بہکاوے میں شیطان کے بہکاوے میں چلا گیا تو فوراں اس جگہ سے دور ہو جاؤں گناہوں سے توبہ کروں اگر ہم یہ کریں گے انشاءاللہ ہمارے دل زندہ رہیں گے تیسری بات اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے نفس کا تسکیہ ہو اور اس کا دل سیاہ نہ پڑے اس کی زندگی گناہوں سے لطپت نہ ہو جائے تو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرے مشہور حدیث ہے حدیث قدسی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيْ عَبِّي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَثُهُ عَلَيْهِ کہ بندہ جن نیکیوں سے میری قربت میری نزدیکی حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب میرے لیے فرائض ہیں انسان فرائض ادا کرے پہلے جتنا زیادہ فرائض کا پابند ہوگا اللہ تعالی کو بندہ اتنا زیادہ محبوب ہوگا پانچ وقتوں کی نماز ہے رمضان کے روزے ہیں زکاة ہے اگر اللہ تعالی نے اسعاد دی ہے ستاعت ہے تو حج ہے عمرہ ہے جتنے بھی فرائض ہیں انسان سب سے پہلے ان چیزوں کا پابند ہو اس کے بعد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ بیرا بندہ مجھ سے نفلی عبادت کر کے نفلی عبادت کر کے مجھ سے تقرب حاصل کرتا رہتا ہے مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے میرا نیک بندہ بنتا رہتا ہے یہاں تک کی حتہ احبہو یہاں تک کی میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں یا میں اس کی قوت بسارت ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے پہلی جو چار باتیں یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کے کان کی حفاظت فرماتا ہے اس کے بسارت کی حفاظت فرماتا ہے اس کے ہاتھ کی حفاظت فرماتا ہے اس کا کان اب برائی نہیں سنے گا اس کی آنکھیں اب گندی چیزیں نہیں دیکھیں گی اس کے ہاتھ اب برائی کی طرف نہیں بڑھیں گے اب اس کا پیر برائی کے راستوں پر نہیں چلے گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمانت حفاظت ہے کہ جب بندہ نفلی عبادت کرنے لگتا ہے اسے تراویح کی نمازوں میں مزہ آنے لگتا ہے قرآن کی تلاوت میں مزہ آتا ہے ذکر و عذکار میں دل لگتا ہے اور وہ نفلی روزے رکھتا ہے نفلی نمازیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام چیزوں کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے اب اس کے نفس کا تسکیہ ہو گیا کیونکہ کان سے بری باتیں جائیں گی نہیں آنکھوں سے بری باتیں نہیں جائیں گی اب سنٹر میں دماغ میں اس کے اب وہ اس کے ہاتھ برائی کے طرف نہیں جائیں گے اس کا پیر برائیوں کے طرف نہیں جائے گا فرمایا اس کے بعد اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے وَلَإِن سَأَلَنِي اگر مجھ سے کچھ مانگے لَأُعُتِيَنَّهُ میں اسے ضرور دوں گا اب اس کو کوئی مانگ تھکرائی نہیں جائے گی اس کی کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی اگر مجھ سے پناہ مانگے میں اسے ہر مصیبت سے ہر پریشانی سے پناہ دوں گا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے تو چونکہ بندہ موت کو ناپسند کرتا ہے تو میں اسے تکلیف دینا ناپسند کرتا ہوں مطلب ایسے انسان کو لمبی عمر ملے گی ایسے انسان کو لمبی عمر ملے گی اسی طرح سورہ عالی میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّا کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کیا کیسے؟ وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ اس نے اپنے رب کا نام لیا فَصَلَّا اور نماز پڑھی تو جو شخص نماز پڑھتا ہے اللہ تعالی کا ذکر کرتا ہے اس کے نفس کا تذکیہ ہو جاتا ہے اس کے نفس کی صفائی ہو جاتی ہے اس کا دل و دماغ صاف سترا ہو جاتا ہے اور ایسا شخص انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی نجات پائے گا ایک اور سبب نفس کی ایک کمزوری نفس کی ایک سیاہی یا برائی یہ بھی ہے کہ انسان بہت زیادہ دولت سے محبت کرتا ہے اور اس محبت کی وجہ سے مال خرچ کرنے میں کنجوسی کرتا ہے یہ چیز انسان کے دل کو کالا کرتی ہے یہ ایک برائی نہیں ہے آپ سوچتے مال خرچ کرنا یہ ایک برائی نہیں ہے مال کوئی خرچ اگر نہیں کرتا اس کا دل نہیں چاہتا میرا آپ کا دل اگر ہم نے کسی غریب کو دیکھا کسی مسئبت نے رشتدار بھائی بہن کوئی بھی شخص یا کوئی اجنبی اور آپ کے دل میں تڑپ نہیں پیدا ہوئی آپ کے دل میں دینے کا جذبہ نہیں آیا اس کی مدد کرنے کا کوئی آپ کے دل میں کوئی چیز نہیں اگر جاگی ہے تو آپ اپنے ایمان کو ٹٹو لیں ایمان کمزور ہو گیا مومن ایسا ہی ہے اسی لئے فرمایا کہ جب زکاة کی فرضیت ہے تو اس کا جو مقصد بتایا مقصد کیا ہے خُب من اموالهم صداقتا تُطہیروہم و تُزکیہم بھیا کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحابے کرام سے ان کا مال لیجی زکاة کے طور پر کیا ہوگا تُطہیروہم آپ ان کو پاک و صاف کریں گے وَتُزَكِّهِم بھیا اور زکاة لے کے آپ ان کا تسکیہ کر دیں گے کیونکہ لالچ پیسے کی لالچ انتہائی لالچ پیسے کا انسان پجاری ہو جائے اور پیسے کے لیے وہ تمام قائد قانون چھوڑ دے حلال و حرام کی تمیز مٹا دے رشتے داریوں کو بھول جائے ایسا کمانے کے لیے لوگوں کو نقصان پہنچائے دوپلیکیٹ مان نکلی مال بیچ رہا ہے عوام کا کیا ہوگا اس کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے تو ایسا شخص مومن نہیں ہے یہ ایک برائی نہیں ہے یہ پیسے کی لالچ انتہائی لالچ یہ ایک برائی نہیں ہے یہ ہزاروں برائیوں کی جڑ ہے یہی انسان کو آمادہ کرتی ہے انسان کو قتل کرنے پر پیسہ لوٹنے کے لیے قتل کر دیتا ہے یہی چیز آمادہ کرتی ہے لوٹ مار پر چوری کرنے پر بہنوں کی میراز کھانے پر زکاة نہ آدھا کرنے پر کسی کی مدد نہ کرنے پر یہ ایک برائی نہیں ہے یہ پیسے کی انتہائی لالچ یہ ہزاروں برائیوں کی جڑ ہے اسی لیے زکاة کی زکاة کے مقاصد میں سے اس کے مقصد میں سے ایک یہ ہے کہ اس لالچ کو لالچ ختم نہیں ہوگی یہ لالچ ختم نہیں ہوگی انسان کی فطرت میں ہے وَتُحِبُّونَ الْمَالَحُبَّنْ جَمَّا اللہ تعالیٰ نے کہا صحابے اکرام کو مخاطب کرتے قرآنِ کریم میں کہ تم دولت سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہو تو دولت سے محبت انسان کی فطرت میں ہے لیکن اس کو کنٹرول کرنا یہ اصل مقصد ہے زکاة کا عادت پڑتی ہے کہ اسے نکالنا ہے دینا ہے اگر اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے اتنی دولت دی ہے جو نساب تک پہنچتا ہے تو اسے دینا ہے لوگوں کو اگرچہ اس پیسے کو اس نے محنت سے کمایا ہے دینا نہیں چاہتا دل سے لیکن یہ شریعت اسے پابند کرتی ہے اس کے بعد اسی کے ذریعے اس کو عادی بناتی ہے کہ انسان اپنی گاڑی کمائی میں سے سماج کے غریب لوگوں کو نادار لوگوں کو دے تاکہ دینے کی عادت پڑے اسی طرح سورہ لیل میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما یہی مفہوم ہے وَسَيُجَنَّبُهَ الْأَتْقَاحَ کہ جہنم سے بچا لیا جائے گا وہ شخص جو اللہ تعالی سے بہت زیادہ درنے والا ہوگا اور درنے والا کون ہوگا الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّا جو اپنا مال لوگوں کو دیتا ہے راہِ خدا میں دیتا ہے یا تذکہ اور اس کے ذریعے اپنے نفس کا تسکیہ کرتا ہے تو مال دینے سے زکاة دینے سے صدقہ و خیرات دینے سے انسان صاف ستھرا ہوتا ہے لالچ سے اور لالچ میں جو گناہ ذکر کی ہیں قتل پیسے کی وجہ سے ان تمام لوٹ مار چوری ملاوت ناب تول میں کمی اپنے بہنوں کو مراث نہ دینا یہ پوری بات ہیں تمام باتیں ایک دو نہیں ہزاروں مثالیں ایسی ہیں کہ انسان اگر اس برائی پر قابو پالے کہ دولت سے محبت جو ہے وہ ایک معتدل انداز میں ہو متوازن انداز میں ہو بیلنسڈ وے میں ہو تو انسان بہت ساری برائیوں سے بچ جائے گا ایک اور وجہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا یہ انسان کے دل کو اس کے نفس کو پاک و صاف کرتا ہے سورہ رعد آیت نمر اٹھائیس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اتمنان حاصل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسانی دلوں کو پیدا کیا ہے خبردار کیا علی آداتِ تنبیہ کہا جاتا ہے خبردار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ لوگ ہوشیار ہو جائیں اس کائناتی حقیقت کو جان لیں کہ انسان کا دل اگر اتمنان پائے گا سکون حاصل کرے گا تو صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسان کے پاس لاکھوں دولت ہو جائے دولت ضرورت ہے اس کا انکار نہیں ہے آپ کے پاس سب کچھ ہو دولت بھی ہو دولت کے ذریعے جو کچھ انسان حاصل کر سکتا تمام باتیں ہو لیکن انسان ایسی طبیعت انسان نے پائی ہے انسان سکون میں نہیں رہتا کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے اس کے دماغ میں اور بہتر چاہتا ہے اور بہتر چاہتا ہے اور چاہیے اور آسائش چاہیے اگر کوئی بیماری ہے تو بیماری نہیں چاہیے کوئی دکھ نہیں چاہیے کوئی حادثہ نہیں چاہیے یہ دنیا میں نہیں ملے گا یہ جنت میں ہو سکتا ہے دنیا میں کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے ذکر سے انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے رہے اور یہ ذہن میں رہے کہ مرنا تو ہے آگ نہیں تو کل مریں گے دس سال کے بعد مریں گے بیس سال کے بعد مریں گے اس کے بعد والی جو زندگی ہے جنت والی یہ اصل کامیابی ہے اس میں موت نہیں ہوگی حادثات نہیں ہوں گے بیماریاں نہیں ہوں گی کسی قسم کی کبھی نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت جس کا تصور انسان دنیا میں کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اسے ملنے والا ہے جب یہ تصور رہے گا اسے اتمنان محسوس ہوگا اسے ناکامی محسوس نہیں ہوگی کیونکہ پیسہ کمانا بزاتے خود کامیابی بہت بڑی نہیں ہے بہت سارے پیسے والے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بہت اچھے پیسے دیتا ہے لیکن اس کے بعد بھی خودکشی کر لیتے ہیں کیونکہ زندگی کے کسی ایک پہلو میں ایک گوشے میں ان کو سکون نہیں ملا کہیں بیوی پریشان کرتی کہیں بچے پریشان کرتے کہیں کاروبار نے پریشان کیا کہیں صحت نے پریشان کیا کہیں حادثات آگئے کچھ نہ کچھ ایسی چیز جو اس کی زندگی کو اتھل پتھل کر دیتی ہے اگر انسان کو اتمنان ملے گا سکون ملے گا تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ابو الدردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں لِقُلِّ شَيْءٍ جَلَاؤن کہ ہر چیز کو صاف کرنے والا کوئی سامان ہوتا ہے کوئی چیز ہوتی ہے ہر چیز کو ہر چیز گندی ہوتی ہے کپڑا گندہ ہوتا ہے میٹل جو ہے آپ جانتے ہیں زنگ لگ جاتا ہے تو کہا کہ ہر چیز کو صاف کرنے والی چیز ہوتی ہے وَإِنَّ جَلَا الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اور دلوں کو صاف کرنے والی چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کچھ نہیں کرنا بہت آسان ہے سبحان اللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَا إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرَ سبحان اللہ بِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم چلتے فرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا دلوں میں سکون محسوس ہوگا اللہ سے تعلق بنے گا انسان تکلیف میں کم محسوس کرتا اگر آپ اس کو کبھی محسوس کریں انسان بیچارگی کب محسوس کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے تعلق تمزور پڑ جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے دنیا میں کوئی طاقت بڑے سے بڑے آپ کے پاس ملنب کیسا ہوتا ہے دکھتا ہے سامنے کہ آپ کے لیڈروں سے بڑے تعلقات تھے اور وہ پارٹی اختدار میں تھی تو آپ بڑے کرو فر سے چلتے تھے محلے میں بھی آپ کی شان تھی انتخاب آئے مثال کے طور پر اور پارٹی بدل گئی اس پارٹی کی بنیاد پہ آپ کرو فر دکھاتے تھے وہ ہار گئی دوسری پارٹی جیت گئی آپ کا وہ تمام کرو فر بدل جائے گا بعض دفعہ اللہ محفوظ رکھے اس طرح کی تمام چیزوں سے لیکن بعض دفعہ دوسری پارٹی یا اس کے نمائندے چھوٹے چھوٹے محلے کے لوگ بھی آپ سے دشمنی کرتے ہیں آپ کو انتہائی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ دنیا ایسی ہی ہے کب اڑٹ جائے کب پڑٹ جائے انسان کو پتا نہیں انسان کو جو اتمنان ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اللہ سے قریب ہوں گے اللہ سے جڑے رہیں گے ہزار کمزوریوں کے باوجود اپنے آپ کو طاقتور محسوس کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کٹے رہیں گے اس کے راستے سے دور رہیں گے ہزار طاقتوں کے باوجود ہزار قوتوں کے بعد آپ کو زندگی میں بیچارگی محسوس ہوگی بیمار پڑ گئے کیا کر لے گا کوئی دنیا کی تمام طاقتیں دنیا کی تمام علاج آپ کے دوست احباب دولت جو کچھ آپ کے پاس ہے کچھ نہیں کر سکتے اس لئے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا یہ تسکیہ نفس کا ایک اہم سبب ہے ایک اور چیز کہ قرآن کے ذریعے دل کی صفائی ہے قرآن کے ذریعے دل کا تسکیہ سورہ یونس آیت نمبر ستاون میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو قد جاعتکم موعیدتم من ربکم تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آگئی ہے وہ شفاء لما فی الصدور اور دلوں میں جو کچھ ہے جو گندگی جو کمیات جو خرابیاں جو محل کچھل دلوں میں ہے اس کے لئے شفاء آگئی یہ قرآن شفاء ہے انسان کے دل میں جو گناہوں کا محل ہے جو شہوات کا محل ہے جو شبہات کا محل ہے جو چیزیں اس کو گناہوں کی طرف کھیچتی ہیں انسان کو تجربہ کرنا چاہیے انسان جو تجربہ کرتا ہے وہ اس کے مقاسد کو فائدے کو حاصل کرتا ہے قرآن پڑھ کے دیکھیں ہو سکے تو معنی مفاہیم کے ساتھ کسی عالم کی نگرانی میں معنی مفاہیم کے ساتھ پڑھ کے دیکھیں کہ قرآن ہمیں کیسے کیسے سمجھا رہا ہے کیسی کیسی ہدایتیں دے رہا ہے زندگی گزارنے کی گارڈ لینس آخرت کی کامیابی کے راستے بتا رہا ہے یہ ہمارے لئے ہے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ قرآن یہ دلوں کی بیماریوں کے لئے شفا ہے وہ ہدن اور ہدایت ہے صحیح کیا ہے ہدایت کا یہی معنی ہوتا ہے رہنمائی کا یہی معنی کہ آپ کو بتایا جائے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اور رحمت للمومنین اور اہل ایمان کے لئے رحمت ہے تو تسکیہ نفس کا ایک راستہ اپنے دل کو سبھالنے کا اپنے دل کو سدھارنے کا اپنے دلوں کو نیکیوں کے طرف مائل کرنے کا اور گناہوں سے بچانے کا ایک راستہ یہ ہے کہ انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے معنی مفاہیم کو سمجھنے کی کوشش کرے یہ چند باتیں تھیں اور بھی باتیں انشاءاللہ کبھی آئندہ موقع میں اللہ تو آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اور مقصد یہی ہے کہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے بہتر تبدیلی آئے کیونکہ یہ ہماری غرض ہے یہ ہماری ضرورت ہے اگر گناہوں کے ساتھ زندگی ہم نے گزاری برائیوں کے ساتھ زندگی گزاری تو یہ گڑا گڑی کا کھیل نہیں ہے زندگی یہ کوئی کھیل نہیں ہے یہ کوئی تماشا نہیں ہے انسان ہم مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم مریں گے بھی دوبارہ زندہ بھی کیے جائیں گے اور دنیا میں ہم نے جو اچھائیاں کی ہیں یا دنیا میں جو ہم نے برائیاں کی ہیں ان تمام چیزوں کا ہمیں حساب و کتاب دینا ہوگا تو اس بڑے دن کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا یہی اقل مندی ہے اور اس بڑے دن سے بچنے کو اگنور کر جانا اور اس سے غافل رہنا یہ ہماری سب سے بڑی بیوکوفی سب سے پڑا ہماری ہماقت ہوگی تو ابھی ایسا نہ سوچیں کہ ہمیں مرنا نہیں ہے یا ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے یہ ہمارے عمال کا حساب و کتاب نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سنت سے داد عمل کرنے کی تحقیق عطا فرمائے ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن